سال کا انتیم سورے گرہنڈ چل رہا ہے گرہنڈ سپرش ہو چکا ہے اور اس سمیں ہم موجود ہیں دھرم نگری کرکشیتر کے برم سروور کے تٹھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزاروں کی سنکھیا کی بھیڑ جو ہے وہ اس آسہ کی ڈپکی لگانے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے جو کی سورے گرہنڈ کے موقع پر جو ہے عمومن لوگ جو ہے اس تٹھ پر آ کر لگاتے ہیں اور ایسے میں یہ مانتہ ہے کہ برم سروور کا یہ تٹھ کیونکہ کرکشیتر جو ہے دھرم نگری کہی جاتی ہے ایسے میں اس تٹھ پر جو بھی آج کے دنیانی کے سورے گرہنڈ کے اس موقع پر ڈپکی لگاتا ہے اسے تینوں موکش پرابت ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مانتہ یہ بھی ہے کہ بھگوان شری کرشن گوپیو سنگھ جو ہے اس برم سروور کے تٹھ پر جو ہے خود سنان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسے میں لوگ جو ہے ایک جن سیلاب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دھرمیں ادھیاتم سے جوڑی الگ الگ طرح کی جھانکیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کوئی بھجن گن گنا رہا ہے تو کوئی اپنی ہی دھونی میں رما ہوا ہے ایسے میں چار ڈگری سیلسس کی تھنڈ کڑاکی کی تھنڈ کے بیچ میں بھی جو ہے کیونکہ آج کے اگر برم سروور کے تاپمان کی اس سمیے کی اگر میں بات کروں تو چار ڈگری سیلسس جو ہے برم سروور کا اس سمیے کا تاپمان ہے یعنی کہ کم کپا دینے والی شریر جما دینے والی خون جما دینے والی یہ سردی ہے اور یہ پانی برف سے بھی تھنڈا ہے لیکن پھر بھی آستھا جو ہے سب چیزوں پر ہاوی ہے اور لوگ اس کے باب جود یعنی کہ اس برف سے بھی تھنڈے پانی کی تھنڈک کو محسوس نہ کرتے ہوئے آستھا کو سروپری کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ڈی آر ایف ہریانہ کی یہ ٹیمیں ہیں جو کی لگاتار نگاہ بنائے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کوئی اپریہ گھٹنا نہ ہو اسی کے ساتھ سرکار کا انوان تھا تاکہ پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے برم سروور کے تٹ پر پہنچ کر ڈپکی لگائیں گے لیکن جس تصویر کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پر پہنچے تھے وہ شاید دکھائی نہ دے کیونکہ بادل جو ہے آسمان جو ہے وہ دھند سے سرابور ہے یعنی کہ جو سورے ہے وہ نکلتا نہیں دکھائی دے رہا جو سورے گرینڈ کا وہ نظارہ ہے وہ شاید لوگ یہاں پر نہیں دیکھ پائیں گے لیکن پھر بھی آسا سروپری ہے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور سرکشہ بیوستہ کے لحاظ سے پکتہ انتظامات یہاں جو ہے وہ پولیس پرشاشن کی اور سے بھی کیے گئے تھے سرکشہ بیوستہ کے لحاظ سے بیریکیٹنگز کی گئی ہیں جگہ جگہ پر پولیس کی تیناتی ہے اور چپے چپے پر نگاہ بنا کر جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے ایسے میں برام سروور کے اس طرح تٹ پر جو ہے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں کیونکہ بھگوان کرشن کی گیتہ سلی اگر بات کریں یہاں پر کرشن بھگوان کے دورہ گیتہ کا سار دیا گیا تھا ایسے میں دھرم نگری کرکشیتر کا یہ برام سروور جو ہے اگر بات کریں اتحاس کے پنوں میں کا الگ اہمیت رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کی اگر بات کریں تو یہاں کی جو مانتہ ہے اسی کو لے کر لوگ جو ہے آسا کی ڈپکی لگانے کے لیے یہاں پر پہن ہوچ رہے ہیں کیمرو پرسن ناجرانہ کے ساتھ ویپن پرمار انڈیا نیوز کرکشیت انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول